تو مجھے ایک سوال سجھایا گیا ہے کہ آپ سے حویلی سنگیت پر ضرور بات چیت کی جائے تو مجھے لیا کہ میں پوچھوں آپ سے کی کیونکہ خیال گائی کائیکی پر ہم اکثر بات چیت کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے اپ شاستری سنگیت پر بھی ہم بہت ساری بات چیت کر چکے ہیں دھرپت پر کر چکے ہیں یہ ایک ایسا پکش ہے جس پر بہت ڈیٹیل میں بات چیت نہیں ہوئی ہے تو جو آپ بہت بتانا چاہیں حویلی سنگیت کے بارے میں اور اس سے آپ کا جو جڑاؤ ہے اس کے بارے میں تو تھوڑا سا اور ہم انڑچ ہوں گے تھوڑا سا اور ہماری جانکاری بڑھے گی سنگیت کے بارے میں میں اس سوال کے ساتھ جوڑ لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھرانے میں سنگیت کو کس نجریہ سے دیکھا جاتا ہے یہاں نہ کوئی کسرت کے طور پر نہیں دیکھا جاتا ہے یہ پوجہ یہ پوجہ ہے یہاں اوپر والے کو ہم سمرپن کرتے ہیں پورا کا پورا جو بھی گاتے ہیں جو بھی ریاض کرتے ہیں جو بھی ہے سو خویلی سنگیت اس کا بڑا ایک logical conclusion کہوں یا جو ہے وہ جیسا ہو گیا اس کا پورا شریع گروہ جی کو ہے سنگیت ماتن پنڈی جسرہ جی کو انہوں نے ایک سنتھ نے ان کو پرسان دیا تھا کہ پنڈی جی آپ کو اس میں دھیان دینا چاہیے کیونکہ آپ سے دنیا کو یہ بہت کچھ ملنے والا ہے اس ویلڈ میں تو پھر انہوں نے ریسرچ شروع کی اس کے لیٹریچر پر پھر کمپوز کرنے لگے گانے لگے تو جن کے اندر یہ بھکتی رہتا ہے وہ جب دو سور لگاتے ہیں تو سننے والوں کو لگتا ہے کہ عشور درشن شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا تو ان کے کانسٹس میں لوگوں کو ایسا ہی ہوتا رہتا تھا اور اب اور بھی زیادہ ہونے لگا کہ ان کے ہر کانسٹ کے بعد لوگ کہتے تھے میں نے کتنوں سے سنا ہے ہمیں بھی لگا کہ جب وہ گا رہے ہیں جن کو جن کو سوچ کے گا رہے تھے جن کے شبد گا رہے تھے لیرکس جن پہ جیسے وہ وہیں پہ کھڑے تھے آئے تھے ایسا لگا سو حویلی سنگیت کے ایک ایتیہاسی بیکگراؤن تو ضرور ہے کہ ایک مشکل گھڑی میں جب لوگوں نے تھوڑا سا انسیکیور فیل کیا اپنے بھگوان کو مندیر میں بٹھائے رکھنے میں تو وہاں سے لے گئے لے کے اپنے حویلی میں بسا دیا اس علاقے کے سب سے سمپنہ جو لوگ تھے ان کے گھر پہ لگایا اب جب بھگوان آگئے ہیں تو اپنا نہیں رہا اب انہی کا حویلی بن گیا اب شام کو سب ملتے سب ہی کم مل کر گانا بجانا پوجا پاٹ اور اچھے اچھے رچیتہ اس سمیجھ ان کا یوگدان ہو گئے تو اچھے اچھے اپنے کرتن بنے اچھے اچھے پد بنے وہ سب دھیری دھیری اور سارے سارے راگ بیسٹ حویلی سنگیت ڈیووشنل ہے اس کا مطلب نہیں کہ انہوں کو کلاسیکل راگ پر آدھاریت ہے بٹ لیبرٹی لے سکتے ہیں کہیں بھی نہیں mostly pure راگ پر آدھاریت سارے سو یہ کہتے ہوئے مجھے ایک بات ہی آدھ آتا ہے کہ شاستری سنگیت ہماری جو ہے نا وہ مولت بھارتی شاستری سنگیت اشور کو سوچ کے ہی کیا جاتا ہے گایا بجا جاتا ہے پہلا کیونکہ ہمارے پرانے ہزاروں سال پرانے جو شاستری اس میں کہتا تھا کی ہمارے سنگیت ڈیوائن انٹرٹینمنٹ کیلئے ہے ورلڈی انٹرٹینمنٹ کیلئے نہیں ہے سو یہ بات ابھی بھی ستیا ہے تھرو ہویلی سنگیت گرو جن نے اس کو بیونڈ اینی ڈاوٹس اسٹابلیش کر کے چھوڑ دیا ہے ایسا ایسی والی بات دور ہے اور پہلا استردم نرے دا جنگیت ڈیوائا ڈیوائی پوچ leerula زندگیت پوچ leerula ڈیوائی موسیقی 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 آٹومیٹیکلی بن گیا ٹھیک ہے سو تینوں میں گھوما پھیرا کے وہ لوگ مجھے بلاتے تھے پروگرام دلاتے تھے اب یہ سکول میں پڑھتے ہوئے ہوئے لیکن بعد میں جب میں ہائر سٹیڈیز کیلئے کلکتہ گیا اس سمیں کلکتہ ریڈیوم میں آٹیشپ ٹرانسفر ہو گیا تو وہاں پہ ایک مزیدار گھٹنا ہے کہ مجھے بھجنوں میں سب سے زیادہ بلاو آتا تھا کافی فریکوینٹ لیا آتا تھا اتنا بھجن ہی میں نہیں جانتا تھا اب کتنا ریپیٹ کریں بڑا مشکل میں آگئے تو پھر اب بھجنوں کا لیریکس سب اکٹھا کر کے خود کمپوز کرنے لگے تو میرے کئی بھجنس ہیں جو اسی کالیج کے سمیں کے کمپوز کیے ہوئے ہیں میں ابھی بھی گاتا ہوں اور بچپن میں ریڈیو میں جانے کا کبھی کبھی ریکارڈنگ کے بعد ایک کوئی ورشت کلاکار نیکسٹ سٹوڈیو میں شاید ریکارڈنگ کر رہے تھے سنا انہوں نے آ کر مجھے چوکلیٹ ہاتھ میں تھما دیئے کہے کہ بہت اچھا گائے بیٹا یہ کھانا ایسا ہوتا تھا موسیقی 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 موسیقی